اسلام علیکم جی میں ہوں احسن خان اور میں سپورٹ کرتا ہوں پاکستانی ڈراماز کو تو آپ بھی سبسکرائب کریں بیس پاکستانی ڈراماز اور میرا اپیسوڈ دیکھنا مدھ بھولیے گا ری وائن ویڈ سمینہ پیرزادہ کشف میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تمہیں نے تم اس سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے یہاں سے خالی ہاں جانے نہیں دوگی میرے دامن خوشے سے بھر دوگی تو پھر مامو جان سے سپارش کرو کہ کشف کا ہاتھ میری ہاتھ پہ دے لیں میں تقدیر پہ یقین نہیں کرتا انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے میں اور تم مل کے اپنی قسمت بنائیں گے کشف تم کسی کے بھی دباؤ میں آکے کوئی فیصلہ نہیں کرو گی پلیز سب کچھ ہو چکا ہے احسن اور میں سرینڈر بھی کر چکی مبارک ہو مبارک ہو میری کسی کو پتا تو نہیں چلا میری واپسی کا نہیں ابھی ہوتیل جائیں گے اور تم وہاں ہی رکھو گے میم یہ اروج ہے بڑی لکھی بھی ہے یا بس ایسے ہی ہے گریجویشن کیا ہے اور انگلیش لینگویج کورس بھی کیا ہوا ہے اس کے ہلیے کو دیکھ کر تو کوئی سیمیٹرک پاس بھی نہیں مانے گا میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ اس کا ہلیہ مارڈن ہونا چاہیے میم میں نے تو اسے کہا تھا کہ مارڈن ڈریس پہن لے لیکن اس نے کہا کہ راستے میں لوگ دیکھیں گے تو مجھے شرم آئے گی اتنی ساری رقم دے رہی ہوں اس کام کے لئے جس کے بدلے میں اسے غریب خاندان کے دن پھر جائیں گے رقم لیتے ہوئے شرم نہیں آئی میم اس میں مامو کی کوئی گلتی نہیں ہے انہوں نے مجھ سے کہا تھا میں ڈریس ٹینج کرلوں بٹ میں نے ہی نہیں ماما بٹ آپ فکر مت کریں میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی ابھی بھی تمہاری گلوں میں ہوں بہت قصر رہ گئی فیاز میں نے تم سے تین ماہ سے کہہ رکھا تھا کہ اس کے بوڈی لینگوز سے یا اس کے بول چار سے کسی طرح سے بھی پتہ نہ چل سکے کہ اس کا بیگراؤنڈ کیسا ہے بلیو میم میں میں آپ کو مایوس نہیں کروں جو اچھا تم جا سکتے ہو جو بھی معاملہ ہوگا میں تمہیں خود انفارم کرتوں گے تم مجھے فون نہیں کرو رائٹ مین میں آپ کی کال کا انتظار کروں گا جاؤ اور ہاں اس کو بھی فون نہیں کرنا اکے رائٹ مین شکریہ 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 یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نوید بھائی آزیا پلیز نہیں مطلب یہ یہ بیت باری کیوں نوید بھائی ابھی میں تمہیں نہیں سمجھا سکھا کیونکہ مجھے سمجھنا ہے کہ آپ اپنی جلدی شادی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں پتہ نہیں میری چھٹی اس مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی کربر ہونے والی ہے یہ شادی نہیں ہونے کی ایسا ہرگز نہیں ہوگا میں آپ کو یقین دلاتی ہوں اور ویسے بھی آپ مامو جان کی بزنس میں انویسٹ کر رہے ہیں وہ بات پکی کر کے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے تم مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو فوجیہ پلیز سوچو تو سہی ایک بار میں واقعی سمجھنا چاہ رہی ہوں اب کیا کہہ رہے ہیں اوکے لیٹ می ایکسپلین میں تمہارے مامو اور آمیر اسے مول سے لے کر رہے تھے اگر وہ کسی اور لڑکے میں انبول بھی تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرے گی انگیجمنٹ والے دن تمہیں اس کا اٹیچیوڈ چیک کیا تھا ہاتھ کٹوا کر آگئی تھی وہ اسے یہ بہت حالت نہیں کیا رنگ تو پہلے سے ہی پہن رکھی تھی اسے اب کو اتنا بھی بے اوکوف نہیں ہے کہ یہ نہ سمجھ بھائے کہ انگیجمنٹ رنگ کونسی اولی میں پہنی جانتی ہے اور کیا کس چالاکی سے پھر اس نے اس رنگ کو چھپانے کے لیے اس پر پٹی لپیٹ رکھی تھی اب تم مجھے بتاؤ کہ اگر یہ شادی دو مہنے آگے بڑھاتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ میرے انتظار میں بیٹھے گی نو اور میں اتنے دن نہیں رکھ سکتا یہاں پہ ہم اب ٹھیک کہ رہے کوئی نہ کوئی ترکیب تف سوچنی پڑے گی پلیز تم کوئی راستہ نکالو اگر تم نے کوئی راستہ بنا دیا نا تو تمہارے گفٹس کی امالیت بڑھ جائے گی لالش دے رہے ہیں مجھے اگر دیفنس میں فلیٹ پک کروا دوں گا تمہارے لیے کسم کھے سچ کیا رہے ہیں میں نے کبھی تم سے جھوٹ بولا تم جانتی ہو مجھے فوزیہ کسم سے میرے پیارے بھائی بس سمجھ لے کہ آپ کا کام ہو گیا پکی بات ہے ہنڈرد پرسن گیارنٹیٹ کسم سے ہو گیا اٹھائی کھائیں آہ نہیں ٹھوڑا زیادہ نہیں ٹھوڑا یہ نہیں ہو لے لے نہیں میں زیادہ نہیں کھوں اوکی یہ کیا ٹینٹ پہن کے رکھا ہوا ہے اتارو اس کو بہت ارٹیٹ کر رہا ہے مجھے یہ کچھ پریسز لائی تھی میں ان کو پہن کے چیک کروئے ٹھیک ہیں کی نہیں ہیں مجھے پتا تھا تم نے خود تو کوئی بھی ڈھنکی چیز پہن کے نہ آنا نہ ساتھ لے کر آوگی چاہے تم لوگوں جتنے بھی پیسے دے دو تم لوگوں کی تو غربت اور مجبوری کے کہانی جو ہے ختم ہی نہیں ہوتی اور ہاں یاد آیا یہ لوگ یہ ہیلز ہیں ان کو پہن کر پریکٹس کرو ان میں چلنے کی اور تم آئی چال سے بلکل ہی پتا چلنا چاہیے کہ تم نے پہلے ہیلز نہیں پہنی تم میں سمجھ آرہا نا میں کیا کہہ رہی ہوں جی مہم میں وہ سب کر لوں گی مجھے ہیلز پہننے کی عادت ہے آپ جو چاہتی ہیں وہی ہوگا ہونا بھی چاہیے وہی جو میں چاہ رہی ہوں کیونکہ اس کام کے لیے میں نے بہت بڑی قیمت دیا ہے سمجھیں اب جاؤ جا کے باتروں میں چینج کرو کم آن ہری اپ میں نے سیل بھی مسلسل آف کر رکھا ہے ایسن بہت پریشان ہوگی چلو کوئی بات نہیں اس کا میرے لیے فکر مند ہونا کھریشان ہونا اچھا ہے اس میرے امتحان ہو جائے پھر آپ جو کہیں گے میں وہ ہی کروں اب یہ صرف ایک مہینے کی تو بات ہے کسی تھی 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 مہین کی رنگ دو ہے میں نے کہا بھابی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب یہ رنگ مجھے میری ایک دوست نے گفت کی تھی موسیقی 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 مرطب کوئی بات ہو کچھ بھی ہو تم نے میری مخالفت ضرور کرنی ہے نہیں ابو صرف امتحانوں تک اس میرے امتحان ہو جائے پھر آپ جو کہیں گے میں وہ ہی کرنی ابو صرف ایک مہینے کی تو بات ہے اور پھر بیس بائیس دن میں میرے امتحان ختم ہو جائیں گے پلیز ابو چلو میں بات کر کے دیکھتا ہوں نویس کے لیکن اگر اس نے انکار کر دیا تو میں اسرار نہیں کرو وہ یہ بتا رہا ابو پروز میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانتا کبھی بھی نہیں پس مجھے میری یہ ڈگری مل جائے میری اپنے سالوں کی محنت اس کے بعد میں اسے کبھی کچھ نہیں مانتا کبھی بھی نہیں موسیقی 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 ہیلو ہیلو کیا ہو رہا ہے میرے کمرے میں موسیقی 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 مجھے لگتا ہے کہ تم شاید یہ دون رہی ہو موسیقی 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 ایک منٹ اتنی بھی کیا جلدی ہے دے دوں گی واپس لیکن پہلے تمہیں میرا اک چھوٹا سا کام کا لاؤڑ گا بابی پلیز آپ یہ رنگ مجھ واپس دے گی ہاں دے دوں گی لیکن پہلے چھوٹا سا کچھ باتا دو مجھے موسیقی کیسا سچ یہ ہی کہ تم کس طرح سب سب کو بیوکو بنا رہی ہو یہ سارا ڈراما کر کے ہاں بابی ایسا کچھ نہیں ہے یہ رنگ کس نے پہنائی تمہا یہ آسانی سے نہیں بتاؤگی تمہا چلو ٹھیک ہے میں تمہیں زیادہ پریشان نہیں کرنا اس کا نام بتا دو مجھے کون تھا کسی تھی 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 مہنگی رنگ تمہیں میں نے کہا نا بابی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ رنگ مجھے میری ایک دوست نے گفٹ کی تھی کونسی دوست آپ نہیں جانتی اسے اچھا بھائی ہمیں بتا دو اس دوست کا نام ہاں جو تمہیں اتنے مہنگے ڈائمنڈ کے انگیجمنٹ رنگ دیتی ہے ہم بھی دوستی کر لیں اس سے بابی میرے پاس کچھ نہیں آپ کو بتانے کیلئے آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں جس طرح تم اور تمہاری یہ ماں میرے پیچھے پڑی ہو کشف ایک بات سنو تو جس طرح میں نے تمہیں رنگیں ہاتھ و پکڑ لیا نا تو تمہارے پیاروں کی نیچے زمین ہوگی نزر پی آسمان یہ الفاظ میرے یاد رکھنا ہے نہ ہی تمہیں بھولتی ہوں اور نہ ہی میں ماف کرتی آپ سے تومید اپنا ہی فسولے ہم سب سے دیکھو جائے ہیں یہ مہنگی خوبصورا ڈائیمنڈ رینگ إتیا ساالی سے واپس کر دو ایک نہیں سر آپ نے سر بولوا ہے رہا جانے سے پہلے میں نے آپ سے میٹنگ کی تھی جرمینی علیہ وڈیل کے سlsریGu اس کے بعد آپ سے ان کا کونٹیکٹ ہوا جی سر ابھی تین دن پہلے ہی بات ہوئی تھی ان سے کچھ بتایا انہوں نے باپسی کا کب آ رہی ہے نہیں سر اس بارے میں تو نہیں بتایا انہوں نے کچھ کانفیٹینشل ڈیٹیلز تھی بس وہ شیئر کیتی انہوں نے پریشان ہو پیاس صاحب دو دن سمی کا فون آف ہے ان کے ہوتیل فون کر کے بھی پوچھا ہے وہاں سے بھی چیک آؤٹ کر گی یہ تو پریشانی ہوئی بات ہے اب آپ نے مکیش صاحب سے بات کی ان سے پوچھا فلائٹ کے بارے میں مہم کی کچھ حلم نہیں ہے ان لوگ کو بھی میٹنگ کے بعد امی کا کسی سے کانٹیکٹ نہیں ہوا فیاس صاحب یہ تو واقعی بہت پریشانی والی بات ہے مہم نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا اسخیریت سے ہوں اسی چیز کی فکر ہے مجھے حد سے پہلے انہوں نے کبھی اپنا فون نہیں آف کیا در کہا جا رہے ہیں آپ سر ڈرائیور کو ساتھ لے لیں سر چھتا تو سیف امی کی تینشن ہو رہی ہے تم پتہ کروا ہو چیک آؤٹ کر کے کہاں گئی ہاں میں ویٹ کر رہا ہوں گلریز جلدی کرو چھتا تو سر کرشف کا فون کرشف امی کے بارے میں پوچھے گی میں کیا پتا ہوں گا یہ خود میری ماں کا نہیں پتا کہا ابھی کا پتہ چلز ہے تو اس کو فون کرتا ہوں حسن نے میری کوالکارٹ دی کیا وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا تب ہی تو صرف میسج پر بات کر رہے کیوں امی میری سرمیں بہت دلتا ہے اور ایسے بھی مجھے پڑھنا تھی ہے کھشم پہلے تو تمہیں عمران کی شادی کا بڑا شوق تھا کہ اس کی شادی میں برچڑ کے حصہ لوگی بڑی ایکسائٹڈ تھی پہلے کی بات اور تھی امی کیا ہو گیا کیا بتل گیا ہے اب سب کچھ بتل گیا اب تو واقعی بہت کچھ بتل گیا ہے نوید بیٹا جی آنٹی وہ میں معذرت چاہتا ہوں دروازہ کھلا تھا تو اس لیے میں اندر آ گیا کوئی بات نہیں ہے دراصل وہ فوزیا کچھن میں بزی ہے نا تو شرٹ اس طریقہ روانی تھی بھا رکھ دو یہاں پر کشف کر دے گی امی میں پڑھ رہی ہوں فارق نہیں آنٹی کوئی بات نہیں میں خود کر لیتا ہوں نہیں نہیں بیٹا برا لگتا ہے کشف کشف کر دے گی کشف جی پتہ نہیں ممی کیسی ہوں گی مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے ممی نے کبھی ایسے نہیں کیا میرا دل بہت گھبراہا ہے ایسا نہیں سوچتے ممیش کچھ نہیں ہوگا ممی کو تو پھر میرا دل کیوں گھبراہا ہے پتہ نہیں ممی ٹھیک بھی ہوں گی یا نہیں ممی میرا چلے ممید چھنے ممید چھنے بہت کامی ممید چلے ممید چلے جنگمی کرتے ہیں ممید چکار ممید چلے ممید چلے ممید چلے خالف چلے ممید چلے پھر باقی باتیں میں آفیس آ جاؤں گو تو پھر ہم بات کر لیں گے بچھے نمی بیٹا کیسے ابھی صور پار پارٹرشپ کے معاملات بھی تیمی ہوئے ٹرمس کنڈیشن میں نہیں ہوئی اگریبنٹ نہیں ہوا کیسے لینوں میں رکھا رہے مام جان کیسے باتیں کرتے ہیں آپ نے مجھے بیٹا کیا دیا ہے پھر باپ بیٹے میں کس طرح کا کوئی معاملات کیوں آمد ہاں باب نفید بھائی نے اتنی بڑی رقم دی ہے ہمیں پہ اعتبار کرتے ہی ہوں گے اور ویسے بھی نفید بھائی بہت اچھے آدمی مامو جان وہ نا آپ آج امران کی شادی کی دیٹ فکس کرنے جا رہے ہیں تو کیوں نا آپ نفید بھائی اور کشف کی شادی کی دیٹ ہی آج ہی فکس کر لیں اے نہیں بیٹا یہ جلتی کیسے ہو سکتا ہے بھی تو پڑھ بھیجے نا اس کے امتحان انہیں امتحان رکھ بات دیکھی جائے اور اس پہ دن کتے رہ گے چلو اس کا تعلیم حاصل کرنے کا شوق بھی پورا ہو جائے اے نویر بھائی تھوڑی منہ کریں گے اسے پڑھائی سے کیوں ہاں اور ایکزام تو شادی کے بعد بھی دے سکتی نا مامو ہاں اب اب فوزیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے اور میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس معاملے کو ساتھا لمبا کرنا چاہیے ایکزام تو وہ بات میں بھی دے سکتی ہیں ویسے بھی مامو جان مجھے ہفتے کے آخر تک چلے جا رہا ہے وہاں کچھ معاملات ہیں وہ ریزولف کر رہے ہیں پھر مجھے دو تین مہینے لگ جائیں گے واپس آتے ہیں اوہ پھر تو ہم ای تی دے انتظار نہیں کر سکتے ہیں نا مامو جان ایسا کریں بس دونوں کی شادیاں نا ایک ساتھ ہی فکس کریں میرا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا مامو جان کیوں یہ لو ان پیپرز پہ یہاں سائن کرو ان پیپرز سے ساری وہی کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں جو میں نے مائک پچھا کے ساتھ تیہ کر چکی ہیں ایدھے رکھیں چلو ڈرائیور پارلر چلو آپ میری کمرے میں زہنسیب زہنسیب ہٹو آگے سے اب تم نویت کی ہو چکی کشم میری علاوہ تمہیں کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے ذر خرید غلام ہو میں تمہاری ہاں تم ذر خرید غلام ہو میری کوئی مفت میں نہیں لیا ہے تمہیں تمہارے بابا اپنے ٹھیک تھاک پیسو کی ڈیل کی ہے مجھ سے سمجھی آپ کو شرم آنی چاہیے مجھ سے ایسے بات کرتے ہوئے شرم کیوں آنی چاہیے مجھے تم سے بات کرتے ہوئے ایک ڈیل کے ذریعے میں تمہیں حاصل کر رہا ہوں اور ویسے بھی اگر میں چاہوں تو دو بول بولنے کے بعد تمہیں بیوی بنانے کے بعد تمہارے ساتھ جو دل چاہے کر سکتا ہوں سمجھی تم مجھے کروڑوں میں بھی خرید لوگے تو بھی نہ میل نہ میرا دل کبھی تمہارا ہو سکے گا میرے جذبات اور میرا دل تم کبھی نہیں خرید سکتے کبھی نہیں تمہارے دل محبت جذبات کی قیمت لگانے شروع کروں ینگوٹی میری ہے نا میری بینی بھی نا خریدوں بولی شروع کروں دل کبھی بکاؤں نہیں ہوا کرتے تمہارے پاس بہت دولت ہے جس سے تم سب کچھ خرید سکتے ہو لیکن محبت وہ تم کبھی نہیں کر سکتے یہ کیا بات ہوئی کیوں نہیں چل رہی وہ ہمارے ساتھ جی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے کہہ رہی تھی کہ خام و خا کی مہانے بازی آئیں بلاو ذرا اسے تو اس سے بات کرتا ہوں ساتھ جائے گی ہمارے گھر پہ کیلی کیسے رہ سکتی ہے جی وہ پڑنا بھی ہے نا اس کو کہہ رہی تھی کہ امتحان سر پر ہے حسبت بیگم یہ بیجات طرف داریاں بند کر دیجئے مامو شاہ یہاں آپ ابھی سکتیار ہی نہیں ہوئے بہت دیر ہو رہی ہمیں عمران کا فون آیا تھا وہ کہہ رہا تھا وہ آفیس چھوڑ کے پہنچ بھی کیا ماں پر ایسے موقع پر ہی مسائل پیدا کرنے ہوتے ہیں نا ماں بیٹیوں نے اب وہ الگ سے ڈیلی لینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھ گئی کیوں اب کیا ہوا اسے حتی نہیں میں ساتھ نہیں جاؤں گی گھر رہوں گی پڑھوں گی ہاں تو ٹھیک ہے رہ جائے گھر پہ اس پہ کوئی حرش تو نہیں ہے نا اچھا ہے نا پڑھائی کرنے کے لیے اسے ایکسرا ٹائم من جائے گا گھر کی ذمہ داریاں میں اتنی مصروف رہتی ہے وہ پکول آنٹی کے انڈیا کیا کہہ رہی ہے تم تو کہہ رہی ہو کہ اس کی مخالوت کرتی ہے اس کو اچھا نہیں چاہتی نہیں نہیں جی میں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا کوئی بات نہیں ہے مامو جان کوئی بات نہیں ہے اسمت آنٹی تو میرے لے بلکل میری ماں جیسے ہیں بڑے پن میں اگر کچھ مجھے کہہ دیتی ہیں کبھی تو میں بلکل پرانے مانتی فوزیہ تو میری کشف سے بھی زیادہ ہے اسمت ایک پہلی دفعہ تم نے عجیب سی بات کی سچی بات تو یہ ہے کہ اچھی بات کی ہاں ہاں اچھا مامو جان پیز اب جلدی سے تیار ہو جائیے بہت دیر ہو رہی ہے میں وہ نویت کو بھی تو جانا سے تیار ہو گیا ارے ہاں میں ذرا اسے دیکھے آتی آپ وہ باہر آ جائیں جلدی سے اب وہ آسکت لا دیجئے تاکہ چلیں جی جی ابھی لاتیوں اچھا مجھے بتائیے مجھے بتائیے میں انتظار کر رہا ہوں پلیز مہوش مہوش ایسے نہیں روتے کچھ نہیں ہوگا می کو بھائی اللہ کرے ایسے ہی ہو اس ماما خیریت سے ہو کچھ نہیں ہوگا سب سے بھائی ماما کی کال بھائی مجھے لگتا آپ کو وہاں جانا ہوگا آپ کا ویزا تو لگا ہوئے نا ہاں ویزا تو لگا ہوئے میں میں اپنے ٹکٹ بک کرواتا ہوں بھائی میں بھی چلوں گے آپ کے ساتھ بھائی میں بھی چلوں گے آپ کے ساتھ ممی 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 آپ کو بھی ٹکٹ ہوئے آپ کے ساتھ آپ کا من بھی بن جا رہا تھا Hi I am Arūj جب دبائی ائرکورت پر اچانک میں ایک طبیعت خراب ہوگی تھی میں نے اپنا سیل جب ہی بند کر دیا تھا وہ تو اروج میرے ساتھ تھی اسی نے ایمبلنس کو بلوایا اور مجھے ہسپیٹل لے کر گئی آپ مجھے فون کر دیتی امی میں آپ کے پاس دبائی آ جاتا میرے بیٹے میں تمہیں کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی اور وہ بھی میری وجہ سے اور میری اور مہوش کے جو حالت ہوئی آپ کی بیماری کا سن کے امی آپ کا فون بھی آفتا آپ کو اندازہ ہے ہماری کی حالت میں مجھے پتہ ہے میرا ایسا میرے بہت کیر کرتا ہے کیر بہت چھوٹا لفظ ہے امی میرا بچہ میری زندگی ام سو پراؤڈ آفیو اسی طبیعت آپ کی ایک بار اور ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک اپ پر آ رہے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں آپ میری تسلی ہو جائے گی امی بعد میں کوئی اور کمپلیکیشنز آگی تو آرے نہیں ہوگی کوئی بھی کمپلیکیشن نہیں ہوگی تم میرے پاس ہو مہوش ہے میرے پاس بچہ اور کیا چاہیے امیسا ہوں آپ کی زندگی بچاتا ہے پھر وہی آپ کی زندگی کا مالک بن جاتا ہے کیا مطلب؟ دیکھو ہم لوگ بروچی خرزدار ہو گئے اس نے جس طرح سے میری زندگی بچائی ہے ہمیں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کبھی نہ بھولنا نہیں بھولوں گا آپ اپنا کیان رکھیں اچھا میں لیے سوپ تو منگوا ہو جارا نہیں بھولتا موسیقی 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 آپ کیوں کر رہے ہو میری بیبسی کا مزہ لینے کے لیے کشف کشف تم رو رہی ہو نہیں ہاس رہی ہوں اپنی حالت پر اپنی قسمت پر میں خود ہاس رہی ہوں موسیقی موسیقی امی کی طبیعت آجانک خراب ہو گئی تھی ان کا فون بھی آف تھا کچھ سمجھ نہیں آرہتی ان کے بارے میں بہت پریشان تھا اور تم میری کال کاٹتے رہے تمہیں میرا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا کہ میں کس خیامت سے گزر رہی ہوں موسیقی 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 بلکل بھی سمجھ میں نہیں آرہتا میں کیا کروں لیکن تم دیکھنا اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کشف صرف آج کی رات ہے ہمارے در میں آگی کچھ نہیں ہو سکتا بحسن کچھ بھی نہیں میں کسی اور کی ہو چکی ہوں میری قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے تمہاری قسمت کا فیصلہ تمہاری خوشی اور مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا کشف یہ فضول باتیں بند کرو احساس اب کچھ نہیں ہو سکتا سب کچھ ہو سکتا ہے کشف سب کچھ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا تم صرف میری ہو کشف پلیز احسن اب بس کر دو ہم اب آخری بات بات کر رہے ہیں کشف پلیز آج کے بعد اگر تم نے ایسی بات بھی کینا تو اگر تمہاری فیملی اور میرے گھر والے نہیں بھی مانیں گے پھر بھی میں کوئی پروانی کروں گا ہم کوٹ میریج کر لیں گے کشف کوٹ میریج؟ ہاں کوٹ میریج کر لیں گے کشف ہم ہم کوٹ میریج کریں گے ہم کوٹ میریج کریں گے احسن تمہیں پتا بھی انا تم کیوں نہیں سمجھ رہے اب اب علو بولو بے شرم بات کرو کیوں ستے بے غیرت بولو میں بتاتا ہوں تمہیں کوٹ میریج کیا ہوتی ہے بات کرو نہیں وہ وہ یہ اببو تم سے تو یہی امید تھی مجھے تم ایک دن یہی گل کھلاوگی تمہاری پیدائش پہ شک کا جو سانپ میری دل میں پیدا ہوا تھا آج اسی نے ڈس لیا ہے مجھے اببو یہ اببو مات کہو مجھے تو تم نے دھوکا دیا ہے مجھے میرے اعتماد کا خون کیا ہے کیا ہوگیا جی کشم کیا ہوگیا بڑا ہاں تمہارا انتقام آج برا ہوگیا اسمہ بیگم تمہارے دل میں نفرت کی جواق تھی آج وہ سامجھا گئی ہے اللہ نے تمہاری سنڈی اور میں میں برباد ہو گیا تشور کیوں کیا 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 اس نے برزائی یہ اس کے ساتھ ملکے مجھے برباد کرنے کا پروگام بنا رہی ہے کوٹ مہریز کے پروگام بنا رہی ہے کوٹ مہریز کے پروگام بن رہے ساری کی ساری بات یہی ختم ہو جائے گی تو کیا سب ختم ہو گیا فوجیہ سب ختم ہو گیا کچھ نہیں بچا نہیں اببو اببو پلیز آپیں مہردہ ہو جاؤ یہاں سے اسے کہوں آپ نے شکل دور کر لے مردہ مردہ میں اس کا گھرہ گھوڑ دوں گا مہمو جان آپ ایسا کریں دو دن بعد عمران کی شادی ہے اس سے پہلے ہی نا اس کا نبکہ پڑھوالے نویر بھائی کے ساتھ کچھ چلتا کر دیں یہاں سے یہی ایک راستہ ہے ہماری عزت بچانے کا میں بات کروں گی نویر بھائی سے میں منع لوں گی انہیں امی اسا کچھ نہیں ہے کیسے یقین کر لوں میں آپ کی اسی بے یقین تو مجھے اپنے نظروں سے گرا دی آپ نے اور اببو نے کبھی مجھے وہ یقین وہ بھروسہ دیئے ہی نہیں جو ماں باپ اپنے بچوں کو دیتے کشف میری شادی ہونے والی ہے اور تم یہ گل کھلا رہی ہو ہاں جس کام کے لئے میں نے ساری زندگی تمہیں منع کیا ہے وہی تم نے کر کے دکھا دیئے کشف بتاؤ مجھے بتاؤ کیا کرنے جا رہی تھی تم اور کسی کا نہیں تو کم از کم میرا ہی خیال کر لو میں نے ضد کر کے تم یونیورسٹی بھیجا پڑھایا لکھایا سب لوگوں کی مخالفت مول لے کر میں نے تمہیں عالی تعلیم دلائی اور تم نے مجھے اس کا یہ سلا دیا کشف میں میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں میں نے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی میں کچھ کرنے جا رہی تھی آپ کیسے یقین کریں گی میرا کیسے سمجھاؤں میں آپ کو آپ دونوں اس وقت یہاں بیٹھ کے کیا پلاننگ کر رہی ہیں ہاں پشنے میں اس کو سمجھا رہی تھی ہاں آپ اسے سمجھا رہی تھی اور یہ ایسے سمجھ جائے کی ہاں گھر میں رات کے اس وقت جو ڈرامے کی ہے نا اس نے سوچیں نبید بھائی کو اگر اس بات کی بھرت بھی ہو گئی تو کیا رتیجہ ہوگا یوں تو سمرہ کے مامو کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آپ نے بڑی ہمدردی سے اور شادی کی تاریخ تین دن بعد دے دیا ہے ان تین دنوں میں اگر مخترمہ نے کوئی گل کھلا دیا نا تو سوچیں مامو کی کیا حالت ہوگی فوسیا کبھی تو سوچ سمجھ کے بول لیا کرو یہ گن بھی میں نے یہاں آکے سکھا ہے آنٹی آپ کو نا اس وقت مامو کے پاس ہونا چاہیے یہاں نہیں ان کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے سمجھا تو میں بھی اسے سکتی ہوں کیوں کیا ہوا اونر پتہ نہیں اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے مجھے ان کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی موسیقا موسیقی موسیقی تو اس کی محبت مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو پھر انتظار کرو ایسا کہ وہ امپورٹنٹ رہتی ہے یا میں کشف میرے یقین کرو تمہیں لے بالکل میرے بہنوں جیسی ہو میں بس اثر تمہارا بھارا چاہتے گا کر تو رہیا آپ میرے ساپ بینا اپنے اس قزن سے میری شادی کروا کر جو چاہے قسم میں سب بلکل نہیں چاہتی تھی ہاں نوید بھائی کی خواہش تھی مگر سچ بھونے تھی ہیں دراصل مامو جان بزنس قائسے سے نکلنے کے لیے نا ایک پاکنشک چاہتے ہیں سچ مانو کشف میں دل سے تمہارا ساتھ دینا چاہتی ہوں کیا مطلب؟ دیکھو اگر تم کسی کو چاہتی ہو نا تو مجھے اس کا نام پتہ ایٹرہ سب کچھ مجھانو اسے یہ کہہ دو کہ اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیج دے رشتے کی بات کرنے کے لیے میں تمہارے لیے سب سے لڑا گی کیا کہہ رہی ہیں؟ قسم کریں مامو جانا آمیر سے میں بات کریں گی میں تمہارے لیے سب سے لڑ سکتا ہوں کیس لیے بھابی؟ اور کیوں؟ یہ بہت بڑا راز ہے میں تمہارے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں میں تمہارے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں؟ کیا، کیا مطلب؟ اینہ کالش لائف میں مجھے کسی سے محبت ہو گئی تھی محبت نہیں شاید پہلا خرشتہ میرا کچھی مہینہ میں اس کے والد کے کئی ٹرانسفر ہو گئی پتہ نہیں وہ کہاں چلے گی کہ میرے دل میں کسپ سے رہ گئی محبت کرنے والے دل بہت خاص ہوتے ہیں کشم میں دل سے تمہارے ساتھ دوں گی ہر طرح سے تمہاری مدد کروں گی موسیقی 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 موسیقی